مؤلف نے معاصیت کے چار بڑے مداخل کا تذکرہ کیا ہے گناہوں کے چار بڑے مداخل کا یعنی اس طرح کے جو معاصی سماج کے اندر پیش آتے ہیں اور لوگوں میں بدکاریاں عام ہو رہی ہیں زنہ کے لیوات کے جو آئے دن خبریں لوگوں کے درمیان آتی رہتی ہیں بلکہ ایک ایسی بیماری جس کو سننے کے بعد انسان کے متھے پر پسینہ تک نہ آئے اس قدر لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں مؤلف نے کوشش کی ہے کہ اس کی بنیاد اور جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے اس کا راستہ حصاف کر دیا جائے اور سماس سے مکمل طور پر یہ جڑ کے ساتھ ختم ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کس راستے سے یہ بیماری آتی ہے کہاں سے آتی ہے اس لئے اس کے چار بڑے اہم مداخل کا جس راستے سے بیماری آتی ہے ان کا مؤلف نے تذکرہ کیا ہے یہ چار بڑے مداخل کیا ہیں نمبر ایک عربی کے الفاظ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا مفہوم اللحظات نمبر ایک اللحظات لحظات کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا لحظہ یا لحظو اے نظر اے انظر اللحظات جماع ہے لحظتوں کی لحظتوں کی جماع لحظات اور نمبر دو دوسرا مدخل یعنی جس راستے سے معصیت انسان کی زندگی کے اندر جر پکڑتی ہے کون سی معصیت زنا اور بدکاری کی معصیت لوتیت کی معصیت نمبر دو خطارات الخطارات خطرتوں کی جماع الخطارات خطرہ اختروں کی معنی ہوتے ہیں دل پہ کھٹک کا پیدا ہونا سوچنا آدمی سوچتا ہے پھر کوئی عمل کرتا ہے لم یخطر علالبال یعنی دل میں کھٹک نہیں پیدا ہوا لم یخطر علالبال کا مطلب دل میں کھٹک تک نہیں ہے آدمی پہرے سوچتا ہے پھر اس کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے کتنے ہو گئے دو نمبر تین اللفظات اللفظات لفظہ الفظوں کے معنی پھینکنا آدمی بولتا ہے تو اپنے سانسوں کو باہر پھینکتا ہے تو مطلب کیا ہوا اللفظات کا گناہ کی بات کرنا سوچتا ہے پھر زبان کو حرکت دیتا ہے یعنی سوچ کی حد تک کو بات نہیں رہ جاتی سوچنے کے بعد وہ منتقل ہو جاتا ہے زبان کی طرف زبان پھر اس کا تذکرہ آنا شروع ہو جاتا ہے کس کا تذکرہ اس کا جس کے تعلق سے دل میں کھٹک پیدا ہوئی گویا کی زبان یہ آلہ ہے اظہار کا زبان کیا ہے ایک آلہ ہے اظہار کا ان چیزوں کے جو دلوں میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے دلوں کے اندر جو پروگرام تیہ ہو رہا ہے واللفظات اور چوتھا اور آخری ہے الخطوات خطوات خاقاو الخطوات خطوات ان کی جماع ہے خطوات الخطوات خطای اختوں کے معنی ہوتے ہیں چلنا انسان اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے اور پھر رکھتا ہے تو قدم دو قدموں کے بیس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ خطوہ بول لیتا ہے خطای اختوں یعنی چلنا تو والخطوات چلنا یہ چار بڑے راستے ہیں انہی راستوں سے یہ بیماریاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں یہ چار بڑے راستے کیا ہو گئے اللہ حضات نمبر ایک دوسرا الخطرات تیسرا اللفظات چوتھا الخطوات وقت دوسرا چوتھاہ